راجیو جی ایک چیز درشکوں کے پوائنٹ آف یو سے تھوڑا یہ بتا دیجئے کہ یہ پورا جو معاملہ ابھی فنانشل ٹائمز کا ایکسپوزے جو ہوا ہے وہ ہے کیا اس کو ان نٹشل میں نے تو بہت بہت دھنگ سے لیکن آپ تھوڑا اس کو ٹھیک بھاشا میں ہی ہمارے درشکوں کے حساب سے تھوڑا سمجھا دیجئے دیکھئے پاور جو ہے آپ نے صحیح بولا کہ پاور جو گھروں میں آتا ہے اس کا روم مٹریل تو کوئلہ ہے ابھی کیا ہوتا ہے جو بجلی آپ کے گھر میں آتی ہے ہم سبھی کے گھر میں جو آتی ہے اس میں جو بجلی کا بل بنتا ہے اس میں دو کاؤسٹ لیے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے فکسٹ کاؤسٹ ایک ہوتا ہے وریابل کاؤسٹ فکس مطلب پاور پلانٹ کو اسٹیبلش کرنے میں سٹ کرنے میں جو بھی خرچہ آیا ہے وہ اور دوسری طرف وریابل کاؤسٹ یعنی جو فیول کا مینلی کاؤسٹ ہے جو لگ رہا ہے اور جو پاور پلانٹ کو رن کرنے میں جو کاؤسٹ لگتا ہے وہ تو اس کو ایڈ کر کے آپ کو دیا جاتا ہے سکسٹین پرسنٹ اوور این اب آف جو ہے ایک الیکٹرسیٹی پاور کمپنی چارج کر سکتی ہے رائٹ تو اس میں کیا کہاں کہاں دھانلیاں ہوتی ہیں دھانلیاں ہوتی ہے کہ جب اگر مانجھے تھم رول ہے کہ ایک میگا وارٹ کا پاور پلانٹ بنانے میں چار سے ساڑھے چار کروڑ روپے لگتے ہیں تو سٹارٹنگ میں کمپنیز جو ہیں وہ چھ ساڑھے چھے کروڑ بتا دیتی ہے تو آپ کا فکس بڑھ گیا دوسری طرف دھانلی کر سکتے ہو جو فیڈنچل ٹائمز نے ادانی کے اوپر میں لگایا کہ جو ویریبل کسٹ کا پارٹ ہے that is fuel کسٹ آپ جب کوئلے کوئی امپورٹ کر رہے ہو انہوں نے کیا کہا کہ ادانی نے انڈونیش اور آسٹیلیا سے کوئل مانگایا یہ کوئل ادانی نے مانگایا تو ڈائریکٹلی ادانی کو لے کے آنا چاہتا ہے انڈیا میں ڈائریکٹلی اینڈیا میں نال آتے ہوئے تین ایک ٹائپے میں کمپنی ایک دوبائی میں کمپنی اور ایک سنگاپور میں کمپنی ایسی تین کمپنیز کو بیچ میں رکھا یہ تین کمپنیز کے جریعے بلنگ ہوئی ٹھیک ہے ایک ہائی لنگوز کر کے ہیں جس کا مالک چینگ چونگ لنگ ہے یہ ٹائپے یعنی ٹائیوان کی جو رازدانی ہے وہاں پر ہے کمپنی دوسری کا نام آپ نے بتائیں اور تیسری کا جہاں تک میرے اسے کو نام یاد آ رہا ہے پین ایسیا ٹریڈ لنک ایسا نام ہے تو یہ تینوں کمپنیز جو ہیں یہ کوئیلہ نہیں خرید رہی تھیں کوئیلہ تو آدانی جی پرچیس کر رہے تھے ان کو لیئرنگ کیلئے بیچ میں رکھا گیا کہ ہم جو ویریبل کاؤس جو ہے اس کے پرائز کو اوپر کر دیں اب چونکی ان کمپنیز کو پیمنٹ آدانی کر رہا تھا ٹھیک ہے جو فورنڈ میں ہے تو آدانی کا پیسہ تو فورنڈ میں چلا گیا اور یہ جو پیسہ گیا یہ انفلیٹ پرائز پر تھا ماننے سے سو روپے کا کوئیلہ آدانی نے دو سو روپے پیمنٹ کیا ٹھیک ہے تو سو روپے اس کمپنی کے پاس رہ گیا جہاں پر پیمنٹ ہوا ہے اب وہ سو روپے جو ہے وہ سو روپے سے انڈیا میں لا کے اپنے سٹاکس میں کھلوار کریں یا سو روپے سے باہر جو بھی کرنا وہ کریں بیسکلی چارج یہ لگا کہ 2019 سے لے کے 2022 کے بیچ میں 5 ڈالر یعنی 80 روپے کا میں ایک ڈالر پکڑوں حالانکہ اس سے زیادہ ہی ہے بٹ فور کالکولیشن سیکھ چالیس ہجار کروڑ کا کوئیلہ جو ہے وہ انڈیا میں ادانی نے منگایا ان تین کمپنیز کے تروں انوائس بنا کے انوائس انگ ترکے اپ الزام یہ ہے کہ 20 سے 25 پرسنٹ کا اور انوائس انگ ہوئے یعنی چالیس ہجار کروڑ کا 20 سے 25 پرسنٹ ہے آج سے دس ہجار کروڑ تو یہ آج سے دس ہجار کروڑ روپے جو ہیں یہ آپ کی میری ہم سب کی جیب سے نکلے اور یہ ہماری جیب سے نکل کے یہ چلا گیا ہے فورنگ کنٹری میں اوکی اور فورنگ کنٹری سے وہ کہاں گیا ہے وہ چانچوں لنگ جانے یا محمد علی شبان علی جانے یا جو بھی پین ایشیا ٹریڈ لنگ کے جو بھی مالک ہوں گے وہ جانے تو بیسیٹلی سکینڈل جو ہے وہ یہ ہی کہاں فینینچل ٹائمز نے کہ بھارت کی جنتہ کو بھارت کی کنزیومرز کو لوٹا جا رہا ہے یہ تین کمپنیز کی ضرورت نہیں تھی یہ تین کمپنیز کو بیچ میں لیئرنگ کے لیے رکھا گیا تاکہ بھارت کی پیمنٹ ان کو ہو ٹھیک ہے اب سوال دیکھیں میری نظر میں تو وہ بھی سکینڈل نہیں میری نظر میں سکینڈل جو بڑا ہے یعنی یہ سکینڈل ہے افکورس پر اس سے بڑا جو سکینڈل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں عدانی تو کورپوریٹ ہے وہ اپنے پروفٹ کے لیے بدماشی کرے گا جو بھی بن پڑے گا وہ کرے گا بھارت کی ایجنسیاں ہیں डی seguir rape Revenue Intelligence enforcement directory इन लोग यह लोग क्या कर रहें ड़ीर ने 2015 में खुद ने case register किया था और आपको जान के अश्यर होगा कि जब यह supreme court में भी मामला है तो डिर ने अलफ नामा देके बोल दिया कि हम जो है अधानी के अगेंस अपील نہیں کرنا چاہتے اور آدھانی نے باہر آکے حلہ مچا کہ ہم کو کلین چٹ مل گئی کلین چٹ مل گئی کلین چٹ مل گئی دی آر آئی آتا ہے مینسٹری آف فینانس کے انڈر میں تو یہ تو نرملا سیتا رمن سے سوال ہونا چاہیے کہ بھائی ڈی آر آئی نے کیوں نہیں سپریم کورٹ میں آدھانی کے اگینس میں ایویڈنسز دیے یا کیس لڑا کیوں نہیں لڑا جب فائنینشل ٹائمز کو ساری جانکاری مل سکتی ہے جب فائنینشل ٹائمز کو معلوم ہے کہ ان کمپنیز کے پیچھے کون ہے تو ڈی آر آئی کیسے مکر سکتا ہے کہ نہیں ہمارے پاس تو سبوت نہیں ہے ہم اپیل میں جائیں گے نہیں تو یہ یدی دو ہزار چوبیس میں یہ سرکار نہیں آتی سکتا میں تو یہ بہت بڑا ایک جانچ کا وشے ہوگا کہ ڈی آر آئی نے ڈیریکٹریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس نے کوٹ میں یہ کیوں عالف نامہ دیا کہ ہم سکپ کرنا چاہتے ہیں ہم اپیل نہیں نہیں کرنا چاہتے آدانی کی اگینس میں اور آدانی نے پھر اسی چیز کو ہم کو کلین چٹ مل گئی کلین چٹ مل گئے باہر میڈیا میں ہر جگہ ہلا مچا ہے باستوکتہ یہ ہے کہ ڈی آرے نے اپیل ہی نہیں کیا تو دیکھیں جو میں ہوتا ہے ہمارے کنزیومر ہمارے لوگوں کے پرتی باہر کی میڈیا میں ایمپیتی ہے باہر کی میڈیا لکھ رہی ہے کہ بھارت کی کنزیومر کو کیسے فلیس کیا جا رہا ہے کیسے ان کے جیب سے پیسے نکالے جا رہے ہیں بہت کھیت کی بات ہے کہ جس کو ہم انڈیا میں مین میڈیا بولتے ہیں یا پرائن میڈیا بولتے ہیں ڈی وی چینلز اور نیوز پیپر وہاں کہیں بھی یہ نیوز نہیں ہے اُلٹا اس نیوز کا خندن تین دن پہلے آ گیا کہ جب ادانی نے بولا کہ بھائی پورانی جو ہے نرگل باتوں کو لے کے جو ہے فانینچل ٹائم جو ہے ہمارے اگینس انویسٹیگیشن کر رہا اور ہمارے کلاف مدیشی طاقتیں ساجش کر رہے ہیں تو نیوز چھپی نہیں خندن پہلے آ گیا تو آئی مین تمام طریقے کے کھیل چل رہے ہیں اور یہ دیکھئے مجھے بہت زیادہ امید نہیں ہے کہ ابھی کچھ ہوگا پر ایک چین میں جانتا ہوں کہ ستھے پریشان ہو سکتا ہے کنٹ پراجت نہیں تو ستھے جو ہے وہ تو آئے گئیں آنے تو کل کبھی نہ کبھی تو باہر نکل کے آئے گا اور جو لوگ غلط کرنے ہیں اس کو اس چیز کا انجام بھگتنا پڑے گا جی آنم جی راجی جی میں ایک جلدی سے کیونکہ سمو کا تھوڑا وہ ہے آپ ایک چیز اور بتائیں ابھی کیونکہ لوگ پاور کی بات کر رہے ہوں گے ایک سکیم اور نکلا ہے ایک سکیم یہ نکلا ہے جو چار سی دن پہلے نکلا میں سکیم اس لئے بول رہا ہوں کہ اس کا ہندی کوئی شرد مجھے اس کے برابر کا نہیں ملا ملا ایک گھوٹالا کہہ لیجے یا ایک گھڑڑ کہہ لیجے مدھ پردیش اور چھتیز گھڑ میں دو جگہ ہوئی وہاں پہ دینے کی بات ہوئی جہاں پہ department of environment جو forest and environment ہے اس نے کہا تھا کہ یہاں یہاں پہ کوئی خدام نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ بیاس 82% سے 99% forest cover ہے اور کا مطلب جس کو کہتا ہے نو گو میں تھا جو سکریم کورٹ کی رولنگ کتاب سے نو گو میں تھا اس کو بھی اس میں سے چار کو غلط ڈیٹا غلط بیانی کر کے auction block میں ڈال دیا گیا تھا حالانکہ وہ auction اس بار مل نہیں پایا ہے ڈانی جی کو اس میں ایک ہی ملا اور دوسرا جو انہوں نے احسار سے شاید لیا ہے power plant مدھردیش میں وہاں چاہتے تھے وہ ملا نہیں کیونکہ سنگل بولی آئی تھی اور دوسرا 36 گڑھ والا میں اس لئے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر سرکار کوئی بھی آ رہا ہے راجیر جی آج آج اڈانی جی اتنا چھا گئے ہیں وہ راجستان کے بحاف پہ کام کر رہا ہے چھتیز گڑھ میں تو پھلانا کے نا تو کل کے دن سرکار آ بھی جائے گی تو کبھی کبھی یہ ہوتا نا کہ اس کو زیادہ مدھر کرونے تو پورا ماملہ ہی بیٹھ جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سرکار چینج ہونے سے جو راہل گانڈی کہہ رہے ہیں کہ نینے ہم جانچ کریں گے جانچ کر لوگے ٹھیک ہے لیکن وہ تو آج ہر جگہ گز گیا ہے پورٹ میں گز گیا ہے ائرپورٹ میں گز گیا ہے مطلب آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب اگر اڈانی جی ڈانی کو آج کچھ کر ہو جائے تو آپ آپ کا ہو گھٹ جائے تو اڈانی جی کافی پھیل گئے ہیں اب ان کا کچھ ہونا مشکل ہے بلکل صحیح بات ہے وہ ہی تو strategy ہے وہ ہی strategy ہے کہ systemic risk create کر دو آپ اتنے بڑے ہو جاؤ کہ یادی آپ کو کوئی چھینڈنے کی کوشش کرے تو پورے کے پورے system کے لیے آپ turbulence create کر دو اور وہ ہی وہ ہی یہاں پہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ ایک بات کو سمجھئے کہ جس کمپنی کا آمین ابھی آمیر زی نے بولا ہنڈن برگ کے بات سے کچھ ہوا نہیں آپ دیکھئے ہنڈن برگ کے پہلے جو آدانی گوتم آدانی کا اپنا خود کا valuation کے حساب سے جو ورت تھا market cap کے حساب سے that was around 114 billion ڈالر جب وہ وشو کے second richest آدمی بنے تھے آج پورے ڈالر ہے آدانی کا جس کے اندر میں 10 listed companies ہیں اس کا market cap ہو گئے 114 billion ڈالر آپ کو آجے جی نے صرف آدانی enterprises کا بتایا بٹ آپ آج کی ڈیٹ میں دیکھئے 28 billion ڈالر کے آج پاس میں مارکٹ cap ہے آدانی enterprises کا 18 billion ڈالر ہے آدانی port کا 12 billion ڈالر ہے آدانی total gas کا 14 billion ڈالر ہے آدانی transmission کا 18 billion ڈالر ہے آدانی green energy 10 billion ڈالر ہے آدانی پاور کا ambuja cement کا ہے 9 اور ACC کا 4 دکھ کی بات یہ ہے کہ ambuja اور ACC میں ہی main cash ہے اور سب سے کم market cap اسی کا ہے ٹھیک ہے اب کسی دن آپ پروگرام کریں گے تو میں الگ سے سمجھاؤں گے market cap valuation price to earning ratio جو جو رہتا ہے ان سب کے کھیل کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ سمیہ ہے نہیں بیٹا آپ نے جو مول سوال پوچھا تھا اس سوال کا جواب بلکل صحیح ہے کہ جو بھی government آئے گی اس کو کافی دکھت جائے گی کیونکہ یہ اب systemic risk بن گئے ہیں آج کی ڈیٹ میں 2.8 لاک کروڑ کے 2.25 2.85 لاک کروڑ کے آسپاس بھی ان کے اوپر میں ڈیٹ ہے loan ہے exact amount میں بھول رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہ سوچئے کہ کئی چھوٹے psv banks تو گائے بھی ہو جائیں گے I mean ان کا جو net worth ہے جدی آپ دیکھئے 2.5 لاک کروڑ کوئی چھوٹا مامنے ہوتا ہے ہنڈیا میں آپ اس چیز کو سمجھئے کہ banking sector کا جو total asset یعنی جو total ان کا loan جو دیئے گئے ہیں banks کے لئے وہ asset ہے ٹھیک ہے جو total loan آج کی date میں دیئے گئے ہیں 141 لاک کروڑ 141 لاک کروڑ میں اکیلے 2.8 لاک کروڑ یعنی دو پرسنٹ جو loan ہیں وہ اکیلے ایک گروپ کو دیئے گئے ہیں یعنی میں نے ہم سب لوگوں نے جتنے home loan لیے car loan لیے ڈیو 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 انہوں نے ڈیو 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 policy بناتے ہیں pro corporate اور وہ corporate میڈیا بائے کرتے ہیں اور وہ دن بھر پھر موڈی جی ایسے موڈی جی بہت اچھے موڈی جی ڈیو وہ چلاتے رہتے ہیں تو سبھی لوگوں کو لگتا کہ وا 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 موڈی جی جیسا دوب درچی اور گیانی آدمی تو ہی نہیں تو ہو یہی رہا ہے کہ آپ pro corporate policy بنا رہے ہو وہی corporate جاکہ میڈیا کو بائے کر رہے ہیں یادی channels نہیں خرید پا رہے تو advertisement دے رہے ہیں جیسے بابا رامدے ہوگے تھوس تھوسکے advertisement دے رہے ہیں اور پھر دن بھر جو ہے آپ کے لیے جو policy بنا رہا ہے جو آپ کے ہیتوں کے لیے کام کر رہا ہے آپ اس کا دن بھر گنگان کر رہے ہیں واہ موڈی جی واہ 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 بہت اچھے موڈی جی تو کیسا ہے یہ ایک cycle ہے جو آپ آم آدمی سمجھ گیا ہے لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے موڈی جی بھاجپا کے لیے آج کی ڈیٹ میں سب سے بڑا خطرہ ہے سب سے is the biggest danger not only for Indian democracy but also for his own party کیوں کہ یہ جو جو ابھی کر رہے ہیں اٹھا اٹھا کے جو جیل میں ڈال رہے ہیں کل کو یہ سکتہ سے ہٹے تو ان کے پاس میں کوئی بھی ادھکار نہیں رہے گا یا ان کے ساتھ وہی چیز ہوگا کیونکہ آپ نے ایک پریسیڈنٹ سٹ کر دیا ہے کہ آپ 6-8-8 مہینے لوگ کو جیل میں ڈال دیا ایک سبوت نہیں مل رہا سنجے سنگھ جیسے ایماندار آدمی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا کچھ ہی نہیں اور میرے کو تو کوٹ کی بھومی کا پہ ہسی آ رہی ہے کہ کوٹ کیسے علاؤ کر رہا ہے آن نتھاری کانڈ میں سی بی آئی نے 16 سال بات بول دیا کہ ہمارے پاس کوئی سبوت نہیں ہے تو 16 سال تو آپ نے اس کی جنگی کھا لی جس آدمی کو اٹھا کے اپنا جیل میں ڈال دیا تو یہ کیا مجھا چل رہا ہے بھائی اس دیش میں اس دیش میں law and order اس دیش میں judicial مردہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جوڈیشری جوڈیشری کا تو کان تھا وہ سارے سی بی آئی آفیسرز کو میں بھولانا اور ان کو بھولنا تم پورے 16 سال کی سیلری واپس کرو اور سجا تو ان کو ہونی چیئے تھی آگے کے 16 سال کے لیے کیا آپ جانچ اور انقواری ڈنگچک کرنی سکتے ہو یہ جانچ ایجنسیز نے کیا مجھاگ بنا کر رکھا ہے یہ ایڈی ڈی آئی کسی کو بھی اٹھا کے اس کی سجا آپ کو میرے کو یا دوسرے کسی ایماندار بھیکتی کو جو عدانی پہ پر پرشن چند لگا رہا اس کو کیوں ملنا چاہیے بھائی آپ اٹھا کے بند بھی کر دے رہا اور آپ کو سبود بھی نہیں دے رہا see you should you cannot fight with a pig سور کے ساتھ آپ لڑائی نہیں کر سکتا سور کے ساتھ لڑائی کرو سور کو بڑا مجھائے گا پر آپ گندے ہوگی یہ آج کی سٹیٹی وہی ہوگی ہے بڑا مجھا رہا ہی لوگوں لڑنے میں یہ کرنے میں ٹھیک ہے باقی لوگ سب میں ہوا موترا سوچ رہا میں کیا ٹرول آرمی کے جواب ہو سوالوں کا جواب دوں you should not fight with a pig میرے کو جاہاں لڑنے میں لڑوں گی کوٹ پہ کیس کر دیا تو کہنے کارتھی ہے کہ سبھی لوگوں کو اب یہ چیز سمن میں آ رہی ہے اور یہ پورا کھیل سمن میں آ رہا ہے کہ we cannot fight with a pig ویہی جب سما ہے تو ہم جو ہے جس کھو جو دیا ہوگا جس طور پرسان بارسا پرساندس کھو ہم وچا جاہر جاہر جاہر